بجلی کتنی سستی تھی بلکہ بجلی آ رہی تھی ہم وہ ہیں جو بجلی کی قلت کو پورا کیا ہم وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو اللہ کے فضل و کرم سے دندگنی راج چوگنی ترقی دی ہم وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر موٹر ویز بنائی ہم وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر بجلی کے کارخانے لگائے چند مہینوں میں اور ساری کمی بجلی کی قلت اور لوڈ شیڈنگ کو مہینوں میں تین سال کے اندر اندر ختم کر دیا ہم وہ جنب پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا ہر فرنٹ پہ ہر شعبے میں ہماری خدمات پاکستانی قوم کے سامنے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیپ چینل اور میں محمد عمران میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی خان صاحب نے تین سالوں میں کیا کہ خان صاحب کی عوام کے اندر مقبولیت ختم ہو گئی ہے ہم نے عوام کے لیے سڑکے بنائی ایٹم بم بنایا پاکستان میں اور ہم نے پتہ نہیں کون کون سے پروجیکٹ لگائے بجلی پیدا کی سڑکے بنائی ارے بھائی آپ نے بجلی مہنگی بجلی اور سڑکے بنانے کے علاوہ کیا کیا ہے عوام کے لیے اور باقی جو ایٹم بم کا جو کریڈٹ لیتی ہے نا اس کے بارے میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جو ہے نا وہ جواب آر ایڈی دے چکے ہیں اور مشرف صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ اس کے اندر موجود ہے ایک تو وہ گیا دوسرے نمبر پر بات کی جائے اگر آپ کی کارکردگی تھی تو جو خان صاحب کی تین سال کی کارکردگی ہے نا ٹھیک ہے وہ آپ کی تیس سال کی کارکردگی سے بہتر ہے آپ نے صرف اور صرف عوام کو بے فو بنایا اور خان صاحب نے عوام کو شعور دیا یہی آپ سے بہتر ہے اس کی تین سال کی کارکردگی اور آپ کی تیس سال کی آپ نے تو صرف اپنے جیبیں بڑی ہیں اور خان صاحب نے جو ایکسپورٹ ہے جو ایککیس ارب ڈالر سے زیادہ کبھی بڑی نہیں تھی اس کو 38 عرب ڈالر تک لے گئے تھے آپ نے ریکو ڈیک کا جو معاملہ تھا اس کی اندر جو جرمانہ ڈلوایا ہوا تھا پاکستان کو پرجمانہ بڑھا ہوا تھا 11 عرب ڈالر کا وہ خان صاحب نے صرف معاف نہیں کروایا بلکہ 9 عرب ڈالر کی وہی کمپنی کو مجبور کیا کہ وہ آگے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے تو پہلے نمبر پہ تو یہ بات ہے اور آپ کی مہنگی بجلی کے مدلے میں دوسرے نمبر پہ انہوں نے جو ڈیم بنانے کے لیے جا رہے ہیں کہ جو تین سالوں تین ڈیم شروع کی ہوئے ہیں جو کہ سستی بجلی دے گی یہ ہوتا ہے لیڈر ہوتا ہے کہ جو عوام کے لانگ ٹرم آگے کی سوچتا ہے یہ نہیں سوچتا کہ اس وقت میں کون سا پرجیکٹ اپنے دور میں ختم کر دوں گا اور جو ہے نا لوگوں کے ووٹ بینک میرے مجھے ملے گا جو لیڈر ہوتے ہیں وہ آگے کا سوچتے ہیں اپنے حالیہ وقت کا نہیں سوچتے اپنے کسی خاتے میں ایک سڑک بنا دی اور بڑے بہادر بن گئے اور لوگوں کے سامنے بال دیا ہاں ہم نے سڑکیں بنائی ہیں ہمیں ووٹ دو ہم نے نالیاں بنائی ہیں آپ نے کچھ نہیں کیا آپ اگر سڑکیں بناتے ہو تو دو عرب کا اگر فارکزمبل ٹھیکا ہوتا ہے تو پانچ عرب کا بل بنا دیتے ہو تین عرب اپنی جیب میں دو عرب کے جوہلہ لگا دیتے ہیں تو بس ہمیں بیفکو بنانا بند کریں اب عوام جاگ چکی ہے اب آپ کی بات نہیں مانے گی اور اگر آپ بات کریں مقبولیت کی عوام کی جاگنے کی اور ناجہ سونے کی تو یقین مانیں پوری پی ڈی ایم ایک پلڑے میں ڈال دی جائے اور ایک پلڑے میں خان صاحب کی صرف جوتی ڈال دی جائے تو ان کی پی ڈی ایم کے بدلے میں خان صاحب کی جوتی جو ہے مقبولیت زیادہ رکھتی ہے آج کے لیے اتنا ہی تھا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ